کوڈ سوچنگ ڈیویلپمنٹ ڈیر سٹوڈنٹ مجھے اس موڈیول میں آپ سے کوڈ سوچنگ ڈیویلپمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے فرسٹ اف آل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوڈ سوچنگ کیا ہے ایبیلیٹی تو سوچ بیٹوین ٹو اور مور لینگویجز اور ڈائیلیکٹس ان دہ سنگل کنورسیشن اور انٹریکشن یعنی ایک ہی گفتگو کے دوران ایک ہی کنورسیشن کے دوران ایک بچہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج پر اپنی الفاظ کو شفٹ کر لے کوڈس کو سوچ کر لے یہ کوڈ سوچنگ کہلاتا ہے کوڈ سوچنگ ڈیویلپمنٹ is the process by which children learn to use and switch between different languages بچے اس میں ایک بیق وقت ایک زبان سے دوسری زبان میں بات کرنا شفٹ کرنا سیکھتے ہیں یا دو لہجوں میں بات کرنا ڈائیلیکٹس جو لہجوں میں بات کرنا in different context مخلف context میں یعنی مخلف background میں دو ڈائیلیکٹس میں دو لہجوں میں بات کرنا سیکھتے ہیں کوڈ سوچنگ کے دوران it's a common phenomena among bilingual children دو زبانے بولنے والے بچوں میں یہ عام فنامنا یا عام ماحول پایا جاتا ہے and those who grow up in multilingual communities اور وہ بچے جو کسیر زبانی communities میں ڈیویلپ ہوتے ہیں پرورش پاتے ہیں تو ان میں یہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور code switching can serve a variety of functions یہ بہت سے کام ادا کر سکتی ہے code switching ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بیقت وقت کئی زبانوں کا یا دو زبانوں کا بولنا یہ اس فرد کی افادیت کو زیادہ بڑھا دیتا ہے جو بولتا ہے جو شخص بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیقت وقت دو مخلف لوگوں سے دو مخلل زبانے بولنے والوں لوگوں سے conversation کر سکتا ہے interact کر سکتا ہے so such as to accommodate the language needs تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ language کی ضروریات کو بھی accommodate کرتا ہے of different speakers مخلف speakers کی اور are to express cultural identity اور جو زبان ہوتی ہے یہ ایک culture کا اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے تو اس طرح وہ ایک اپنے culture کا اظہار بھی اس طرح کر سکتا ہے factors influencing code switching development code switching development پہ کون سے factor اثر انداز ہوتے ہیں so language exposures اگر ایک بچہ مخلف language اس پہ exposed ہوتی ہیں یعنی اس کو مخلف languages بولنے کا موقع ملتا ہے use a child's environment ایک بچے کا جو مطلب اس کو مخلف environment میں یا ایسے environment میں جس میں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو وہاں اس پہ جو languages exposed ہوتی ہیں تو ان کو وہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے attitudes and beliefs surrounding languages اور وہ ان attitudes اور beliefs کو جو اس کی اردگرد بولا جا رہا ہوتا ہے یا پایا جاتا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے social and cultural factors بھی ہیں اس کے such as the need to accommodate different speakers تو different speakers کی جو needs کو accommodate کرنا اور cultural identity کو کا اظہار کرنا express کرنا اس کے cognitive یعنی ذہنی اور علمی factors بھی ہیں such as the ability to distinguish between different languages are dialect تو definitely جب بچے کی language develop ہوتی ہے تو وہ اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی develop ہوتی ہیں تو یہ اگر وہ دو languages کو بیعق سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس میں اس کا maturity level ایسے ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ language کو اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے اور code switching development in bilingual and multilingual children وہ کیسے ہوگی کہ differences in the code switching development depending on the child's language background تو بچے کی language کے background پر اس کا انحصار ہے کہ کیسے وہ code switch کر رہا ہے دو مخلف زبانوں کے درمیان اور common patterns of code switching in different communities اور جو different communities کے درمیان common pattern کون سے ہیں code switching کے تو ان کے یعنی اس کا اس کا بھی اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے تو functions of code switching in different context مخلف context میں code switching کے functions کیا ہیں context in which code switching might occur جس میں وہ وقوبذیر ہو سکتی ہے مثلا جو بچوں میں بہت سی زبانیں ان پر ایکسپوز کرے گا اور ڈائیلیکس اور لہجے بھی اور پروائیڈ اپورچونٹیز فر چلڈرن ٹو پریکٹس کوڈ سویچنگ اور اس طرح ان میں کوڈ سویچنگ کی پریکٹس کے مواقع بھی ملیں گے ان کو جب وہ دو سے ایک سے زیادہ لینگویجز میں بات چیت کریں گے اور ڈیفرنٹ کانٹیکس میں بات کریں گے ورک ویڈ فیملیز اور کمیونٹیز سو سپورٹ چلڈرن اور فیملیز کے ساتھ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور چلڈرنز لینگویج ڈیویلیمنٹ بچوں کی لینگویج ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے تو ایمپلیکیشن اس کے اثرات کیا ہیں فار لینگویج ڈیویلیمنٹ اور ایڈوکیشن یعنی ایڈوکیشن کے اور پہ اور لینگویج لرننگ پہ اس کے کیا اثرات ہیں تو اس کی انڈیویج جو ہے وہ لینگویج ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے اور ایمپلیکیشن فار لینگویج ڈیچنگ اور لینگویج ڈیچنگ کے لیے اس کے جو اثرات ہیں اور ان کی اسیسمنٹ جو ہے ان ملٹی لینگویل کانٹیکس اور ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کسیر زبانوں کے بیک گراؤنڈ میں ان کو یہ بھی سیکھنا ضروری ہے یعنی اس پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے پوٹینشل بینیفیٹس فار لینگویج لرننگ اور کلچرل انڈرسٹیننگ اور اس کے پوٹینشل بینیفیٹس ہیں یعنی بہت اہم بینیفیٹس ہیں لینگویج لرننگ کے حوالے سے اور کلچرل انڈرسٹیننگ اور کلچر کی انڈرسٹیننگ کے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو کلچر ہے جو کوئی بھی زبان جو ہے وہ اس کلچر کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے اور لینگویج صرف اظہار کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ وہ کلچر کے اظہار کا ذریعہ بھی ہوتی ہے تو یہ تھی کوٹ سوچنگ ڈیویلمنٹ کی جو میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا